بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم نے topic discuss کرنا ہے وہ ہے differentiation ہم نے کرنا ہے specific heat capacity کا اور heat capacity کا تو specific heat capacity اور heat capacity میں آپ کو نام سے ہی فرق پتا چل رہا ہوگا کہ specific heat capacity کے اندر کوئی specific substance ہم نے لینا ہے اور heat capacity کے اندر کسی بھی substance کی اگر ہم کوئی heat capacity جو معلوم کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنی heat ڈال لی ہیں تو اسے ہم heat capacity کہیں گے اور اگر ہم ایک خاص substance لیتے ہیں ایک خاص amount کا substance لیتے ہیں تو اس کو ہم specific heat capacity کہیں گے تو اس کے اندر کچھ چار difference جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کیا کریں گے specific heat capacity اور heat capacity میں differentiation کر پائیں گے تو سب سے پہلے ہے جی اس کی definition کو ہم نے دیکھنا ہے کہ define کیسے کرنا ہے آپ نے define کے بعد آپ نے اس کا formula دیکھنا ہے کہ formula جس کی مدد سے ہم specific heat capacity اور heat capacity دونوں چیزوں کو الگ الگ معلوم کر پائیں گے پھر اس کے بعد formula سے ہم unit بھی نکال سکتے ہیں اور last میں ہم دیکھیں گے اس کی example کہ ہر دونوں کی specific heat capacity اور heat capacity کی الگ الگ example کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ specific heat capacity جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اس کو define کرتے ہیں تو یہاں پر کہیں گے 1 kelvin اور اس کے اندر پہلے اس کو define کر لیتے ہیں تب جو ہے وہ clear differentiation جو ہے difference جو ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا the amount of heat require to raise the temperature of any substance by 1 kelvin تو اگر ہم دونوں کی definition کو دیکھیں تو almost دونوں کی definition same ہے اس کے اندر بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں the amount of heat required to raise the temperature by 1 kelvin اور اس کے اندر بھی the amount of heat required to raise the temperature by 1 kelvin فرق کہاں پر آ رہا ہے any substance اور یہاں پر کیا ہے unit substance ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ specific heat capacity جو ہے ایک خاص substance کے لیے ہوگا ایک خاص amount کے substance کے لیے ہوگا تو یہاں پر ہم نے unit substance لینا ہے اور یہاں پر جو لینا ہے کوئی بھی substance ہم لے سکتے ہیں اب جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ let's say میں کہتا ہوں کہ اس کی جو ہے ہم نے heat capacity معلوم کرنی ہے اب یہ unit substance نہیں ہے unit substance جو ہے وہ substance ہوتا ہے جس کا کیا ہوگا اس کا mass 1 kg ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو 1 kg mass اگر ہے اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا temperature بڑھانا ہے اور temperature کتنا بڑھانا ہے کہ let's say میں اس کا کہتا ہوں کہ 300 Kelvin temperature ہے اور یہ 1 kg کا mass ہے ٹھیک ہے جی اب یہ 1 kg کا ہو نہیں سکتا let's say میں کہتا ہوں ایک اور چیز لے دیتا ہوں جیسے یہ ہے ہمارے پاس اب اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ 1 kg کا mass ہے اب اس کا ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی heat ہم دیں گے اب اس کے اندر ہم نے heat دینی ہے ٹھیک ہے جی کیا دینی ہے heat اور ہتنی heat دینی ہے کہ اس کا جو پہلے temperature تھا 300 Kelvin اب ہم نے بڑھا کے کتنا کر دینا ہے 301 Kelvin اس کا temperature کر دینا ہے مطلب 1 Kelvin اس کا temperature بڑھا دینا ہے اب یہ جو 1 Kelvin temperature ہم بڑھا رہی ہیں اس کو اتنی heat دے رہی ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے specific heat capacity کہیں گے ٹھیک ہے نہیں کیونکہ یہ 1 kg کا substance ہے کس نے کہا ہے 1 kg substance ہے یہاں پر لیکن اگر ہم کیا کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کا 300 Kelvin temperature ہے اور اس کے اندر ہم کتنی heat دیں گے کہ اس کا 300 Kelvin جو temperature ہے 301 Kelvin ہو جائے اب اس کا mass جو ہے وہ 1 kg نہیں ہے کوئی بھی mass ہو چاہے 10 gg ہو 20 gg ہو 60 gg ہو یا 1 kg سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے 5 kg 6 kg 7 kg ہو سکتا ہے لیکن اس کا 1 kg mass نہیں ہے تو کوئی بھی mass ہے any substance ہے تو اس کے اندر جب 1 Kelvin کا ہم نے کیا کرنی ہے اس کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے تو اس کے لئے ہمیں heat کتنی دینی پڑے گی اسے ہم کیا کہیں گے heat capacity کہیں گے اگر 1 kg substance ہے اس کے لئے heat کتنی دینی پڑے گی ایک Kelvin میں changing لانے کے لئے specific heat capacity اور اگر کوئی بھی substance ہماری پاس موجود ہے اس کے اندر ایک Kelvin میں change لے کے آنے اس کے لئے heat جو دینی پڑے گی وہ کیا کرائے گی heat capacity کہہ لائے گی کلیرو جی کی بار تو یہ تھا ہمارے پاس heat capacity اور specific heat capacity کا ہم نے concept دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم فارمولا جو ہے وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اب فارمولے کے لئے آپ کو جو ہے glass calorimeter کے اندر فارمولا مل جائے گا ms delta t اور اس کا بنتا ہے اس کا q is equal to c multiply by delta t یہ bomb calorimeter کے اندر ہوتا ہے اور یہ glass calorimeter کے اندر ہوتا ہے آپ یہاں سے اگر فارمولا بنانا چاہیں تو specific heat capacity کا بنانا ہے تو s جو ہے وہ equal آ جائے گا q اور m اور delta t نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو m delta t اور یہاں پر کیا ہوگا کہ c is equal to کیا ہو جائے گا کہ delta t نیچے آ جائے گا تو q over delta t آ جائے گا تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں فارمولا جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کا unit بھی find out کر لیتے ہیں وہ بھی آپ فارمولے سے ہی نکال سکتے ہیں heat q جو ہے وہ heat ہوتی ہے اور heat جو ہے اب یہ q کہہ heat ہے اور heat is a form of energy اور اس کا unit کیا ہوتا ہے جول ہوتا ہے سکون سا لے رہے ہیں 1 kg لے رہے ہیں تو definitely ہم نے kg کے اندر اس کا unit use کر رہے ہیں اور temperature کا ہم kelvin کے اندر لیتے ہیں جو ایسا unit ہے اس کا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم kg کے اندر use کر رہے ہیں kg کے اندر use کر رہے ہیں تو یہاں پر جول بھی ہم نے kg کے اندر ہی استعمال کرنا ہے تو اس کا جو unit بنے گا وہ kg جول پر kg اور پر kelvin آ جائے گا یہ kg جول آ جائے گا heat کا جو unit ہے اور نیچے والی چیزیں جو ہے وہ minus میں آ جاتی ہے تو minus kg کا آ گیا اور minus kelvin کا آ گیا ٹھیک ہے جی تو kg جول پر kg پر kelvin آ جائے گا اور یہاں پر کیا آئے گا اب یہاں پر جو ہے اس کا unit definitely heat کا جو ہوتا ہے وہ جول ہوتا ہے کیونکہ energy ہے اور اس کا ہوتا ہے kelvin اب یہاں پر ہم نے kg جول کیوں نہیں لگا کیونکہ یہاں پر جو ہے kg میں نے کہا تھا کہ جب یہ kg ہوگا تب آپ نے kg کرنے یہاں پر تو gg کچھ بھی ہے ہی نہیں تو اس لیے ہم جول ہی لگائیں گے اور اس کا unit بن جائے گا جول پر kelvin ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کی example اور اس کی example جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے water کی جو specific heat capacity ہوتی ہے مطلب اگر ہم 1 kg لے لیتے ہیں water ٹھیک ہے جی تو اس کے ہوتی ہے اور جیسے ہم بات کرتے ہیں copper کی لیٹسے ٹھیک ہے جی اب copper جو ہے 100 gram لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی copper کتنا لے لیتے ہیں 100 gram لے لیتے ہیں اور اس کی جو ہے specific heat capacity ہوتی ہے sorry heat capacity جو ہے کیونکہ یہ specific نہیں ہے کیونکہ unit mass نہیں ہے unit mass ہمیشہ kg کے اندر ہوگا 1 kg ہونا چاہی ٹھیک ہے unit unit mass نہیں ہے تو اس کی جو heat capacity ہوگی وہ کتنی ہوگی 38.2 اور اس کا unit کیا بن جائے گا جول پر kelvin آ جائے گا تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں define کرنی ہے آپ نے دونوں کی definition لکھنی ہے پھر اس کے بعد formula لکھنے ہے دونوں کا اور پھر اس کے بعد دونوں کے unit بتا دینے ہیں formula سے ہی آپ معلوم کر سکتے ہیں اور last میں اس کی example بتا دینے ہیں تو یہ تھا specific heat capacity اور heat capacity ہم ملتے ہیں ایک اور difference کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ